موزز علمائی کرام صحابرین بجلس صدر جلسہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حالیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حالیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتباع مختفیٰ پر ورحمت طابق قدم شہ کمر خالے نظار مختفیٰ کی باز آمین میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوان اللہ عز و جللہ کا بے حد شکر ہے کہ مولا علی کریم نے اپنے حقیق بندے کو اس عزاز سے نماز ہو اور یہ عزاز تو بس یہ دنیا کر اور امید تمہیں اپنے رب کے عزاز سے آخرت کی عزاز ہونا چاہیے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہاں اس کے حقیق علیہ السلام کی سب سے توسط سے اس کے محبوب بندوں کی بذیرے تھی اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوا اللہ سکنے گلنی تھے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور روز محشر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی شفاعت سے کدرہ مسکر ہے بہت شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے کی اعداد زمازہ اور وہ کی ایسا اعداد جو وقت کے امام امام ایتشک و حبت عاشق رسول سیدنا آلہ حرق امام احمد الرسول فادلی بریرمی علیہ السلام رحمت و ادوال کے نام سے منصوب اور اعزاد سے نماز آگیا ہے اور بس سے پہلے آپ سب کا بھی شکر ادا کرتا ہوں بالخصوص امام اعظم ایڈوکیشن انچاریٹیبل فنٹرس کے تمام اور عالمی تحریک سندی دعوتی اسلامی بارے خورت جمی مبلغین و معاملین و ارکان کا اور آبائن بھی تمام احباب کا شائع مشید علم اعبال فرماتے ہیں تریتہ مصطفیٰ کو چھوڑنا کے مجھے برماتی اسی لیے باؤں گوئی دنیا میں بے اقتدار تکڑی امام احباب سنت سکار آرہ حضرت امام احباب ساتھ کی جو جامعی اور مختصر سے وقت میں جو گفتگو ہوئی اس کو آخر میں کرنا چاہیے تھا اور مجھے راچی کو پہلے ہمیں پہلے میں دیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے حضرت کے حضرت کے خلاف ہے کہ بڑوں کا کتاب پہلے ہوتا اور ان کے بعد ہمجھے سے راچی میں ہاں پر کھڑے ہو کر ان کے سامنے لکھو شائع کی جو ہمارے حضرت کریں یہ قابل احباب نہیں ہے حضرت نے جو گفتگو کے رمض اللہ بہت جامعی تھی اور میرے تمنہ یہ تھی کہ آپ سب جاتے ہیں وقت کہ گفتگو کے سن کر اس گفتگو کی چاشنی کو آپ کے اندر لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ نمی آپ کے اندر باقی رہتی ہے اور وہ لذت آپ کے اندر باقی رہتی ہے اور یادہ دیر تک یاد بھی رہتی ہے اور جانے کے بعد عمل کرنے بھی آسانی بھی ہوتی ہے قید نداب اس طریقے سے برایا گیا تھا مجھے اب بولنا پڑ رہا ہے اور بڑی معذر پتات حضرت کی اجازتے میں نے خوشائی کر سے پاسی پر نہ چاہتا ہوں سیدنا آلہ حضرت کی مام احمد عزدہ فادل بھری علیہ رحمد رضوان کی تینی تیزمان کے تعلق سے مجھے بولنے کا موقع دیا گیا ہے اور اگر تینی تیزمان پر اگر ست کو کی جائیں تو یہ بغت کافی نہیں ہو آلہ حضرت کی تینی تیزمان پر بولنے والے خطیق فتبہ جو ہوتے ہیں اور جو جمعہ کے خطیر ہوتے ہیں تو کموں پیش ایک سال دھر بھی بولے تو وہ دنی قدمات ختم ہوئی کیونکہ آلہ حضرت علیہ رحمت و ندوان کو دنیا کی ویسال فرمائے لیوے شمسی اعتبار سے سو سال ہو چکے ہیں اس عورت کو اور حجری اعتبار سے ایک سو تین سال ہو چکے ہیں لیکن آلہ حضرت کی اتنی قدمات دنیا سے جانے کے بعد آج بھی ان کی دنی قدمات جانے گا لیکن بس برکت کے لیے ہم سب اسے در خاصل کریں اس وجہ سے بچند باتیں آپ کی پیش گزار کرنا چاہتا ہوں حضور صدی اللہ علیہ حضرت علیہ رحمت و نزوار اس شخصیت کا نام ہے ایک بچہ بریلی کی سردوین پر پیدا ہوتا ہے ایک بچہ بریلی کی سردوین پر پیدا ہوتا ہے اور بچپنی کی عالم میں اپنے والدی گرامی علیہ رحمت و نزوار سے تعلیم سے آرافتہ ہوتے ہیں اور تیرہ نو سال یا دس سال کے عمر میں آپ فدیلت سے پاریم ہوتے ہیں تیرہ سال کے عمر میں آپ پہلا پتوہ لکھتے ہیں اور افتا کی مسئلت پر آپ کو فائز کیا جاتے ہیں بچپن پھر ابھی لڑک پر جوانی پر ابھی قدم نہیں رکھے کہ آپ افتا کی مسئلت پر فائز ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے والد اگرامی کے ساتھ اپنے پیر مرشد کی بارگاہ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بیعت بیعتا کی جاتی ہے اجازت و خلاف تک بیعتا کرنے جاتے ہیں یہ امام احمد رضا برے لگی ہیں اور جنہوں نے دین کی این کی خدمت تکی چند جملوں میں آپ سواد کر لیں پھر آپ اندازہ رگا سکتے ہیں کہ امام احمد رضا برے لگی نہیں کس طرح بھی اسلام کی خدمت کی ہیں دین کی خدمت کی ہیں امتی مسئلہ کی خدمت کی ہیں اہر سنت کی خدمت کی ہیں ان سے پہلے بہت سارے علماء اور بغراہ بڑے بڑے مفتیاری اکرام بڑے بڑے عوضیاء دنیا پر تشریف لائیں سب کا مقام اپنی جگہ ہیں سب کا مرتبہ بلند بارہ ہیں سب کا مرتبہ اپنی جگہ ہیں سب اپنی طرح کی تاج ہیں لیکن امام اہل سنت کی جب باق آتی ہے ان سے پہلے ایک ایک دو دو ستنہیں اٹھا کرتے تھے اس کا رد کیا جاتا تھا اس کی تجریف کی جاتی تھی جو مجددین ان سے پہلے آئے کسی ایک ستنے کے لئے آئے کسی دو ستنے کے لئے آئے کسی چائر ستروں کے لئے آئے لیکن امام احمد عزا بریل بھی کو اللہ رب العزت نے سب دنیا میں پیدا فرمایا اور وہ مجتدیت کے مقام پر جب پائز ہوئے تو انہیں اتنے کاموں اتنے فتروں کی تجدید کر دی تھی ایک سندھ کو قادیانیت کا خطرہ تھا ایک سندھ کو وہاگیت کا خطرہ تھا ایک سندھ کو نجبیت کا خطرہ تھا ایک سندھ کو دیوبندیت کا خطرہ تھا ایک سندھ کو رابیت کا خطرہ تھا ایک سندھ کو چکڑالیت کا خطرہ تھا اتنے فتنے اتنے فتنے ادر و اکبر کن تمام کجھڑوں کی تجدید کرنے کیلئے ان تمام کجھدوں کے لرکانے کیلئے اور وہ توڑ جب اعطال دینے کیلئے اللہ رب پر عزت تھی تک عاشق رسول کو دنیا میں بیجا اس عاشق رسول تعام امامyi حضی اللہء ہے اپنے ولی کو دنیا میں بیجا جس ابثیت اکبر کی صداکت کا مدہ کہناہیں وہ عمان محمد اللہء ہے اپنے شخصیت کو اللہ میں دنیا میں بیجا وہ شخص جو حضرت فاروح اعظم فاروح اعظم کی وعظم انصاد کی درکار کہہ راتے تھے ان کا مظہر کہہ راتے تھے وہ امام احمد عزدہ ہے ایک ایسے علم کے سخی کو بھیجا جو حضرت عثمان نے بھری سنوریل ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقابت کے مظہر کہہ راتے ہیں وہ امام احمد عزدہ کو اللہ نے پہلا فرمایا اور ایک ایسے طاقت پر ایسے قوت رکھنے والے مشفع ایمان کی طاقت رکھنے والے ایک ایسے مجدد تو دنیا میں بیدا تو حضرت عثمان علی کی شجاعت مذہر بلکہ فائدہ بھی وہ امام احمد عزدہ پہ فاطر برد بھی دیا میں کوئی مبالبہ آرائی نہیں کر رہا ہوں اگر کوئی بردہ برابر بھی چھوک ہو گئی تو غرمہ میری کرتے کر دیں یہ امام احمد عزدہ ہے لیکن امام احمد عزدہ تو آج لوگوں نے بحیثت پیر جانے امام احمد عزدہ صرف اور صرف کسی خانقات پیر کا رام نہیں ہے بلکہ امام احمد عزدہ وقت کی ضرورت کا رام ہے ان سو سالیں ایک سو تین سال سے چول وقت جو وقت گزرا ہے جنہیں سال گزرا ہے یہ سارے اجگام میں ان سارے ساتوں میں ان سارے سالوں میں امام احمد عزدہ کی ضرورت اسلام کو مسلمانوں کو ہر لمحہ ہر گڑی ہر دن ہر سال پڑے اور آج بھی پیدیاں ہوتے جائے جب امام احمد عزدہ نے دیکھا کہ قرآن کے آیتوں کو بدلا نہیں جا سکتا زہر و زبر کو نہیں بدلا جا سکتا کیونکہ قرآن کے تاریوخی اللہ تعالی نے خرمایا یہ قرآن جسے ہم نے ناظر خرمایا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے تو اس کا دیر و زبر میں نہیں بدلا جا سکتا لیکن دیکھا گیا کہ ترجمہ بدل دیا جا رہا ہے کئی پر اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ بانا جا رہا ہے ماذا اللہ رب العالمین کئی پر یہ دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو کئی پر یہ دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام تو سرہ کو گمراہ پایا ہوا کہا جا رہا ہے ماذا اللہ رب العالمین کئی پر یہ دیکھا کہ اللہ کے بلیوں کی شان کو کھنائی جا رہی ہے کئی پر یہ دیکھا کہ اسلام سے شہان کو کھنائی جا رہا ہے تو امام احمد رضاق آمی امت مسلمان کو کندل ایمان جیسا ترجمہ ارائیت پرمایا اور آج بھی اور رہت دنیا تک کندل ایمان سے سنی مسلمان اسلام اہل سنیت اپنے ایمان کے حفاظت کندل ایمان کے ترجمہ کی ذریعے کرتے رہے ہیں اور امام احمد رضاق نے جب منسوس کیا کہ مسائل میں رد و بدل کیا جا رہا ہے فرقہ میں رد و بدل کیا جا رہا ہے امام اعظم جو مال ابن صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے مسرق میں رد و بدل کیا جا رہا ہے اماموں کے تخریب کے تانوخت انکار کیا جا رہا ہے تو امام احمد رضاق جو قہم مسائل کو ایسے اجادر کیا ایسے ظاہر کیا جو ہمارے اصلاف کے تھے جو امام اعظم کے تھے جو امام محمد کے تھے جو سائمین کے تھے جو ہمارے اصلاف وعلمہ کو کہا کے تھے انہوں نے ایسا گرفت فرمائی ایسا اس کا بجموع علماء کیا جس کا نام فتاوہ رضیبیہ کی تازدام تھی آج دنیا جانتی ہے اور جانتے ہیں آپ فتاوہ رضیبیہ کو جب امام احمد رضاق اللہ حضرت نے جب اس تقنیم کو لکھا تو سات جھلدوں میں شادئی سات جھلدوں میں اس پرanting یا سات جھلدوں سے دس جھلدوں کی بند willkommen پھر پھر آگے بڑھتے گئے دونڈ جھلدوں کی ہمیں پھر آگے بڑھتے گئے پھر آگے بڑھتے گئے اللہ اکبر تیس جھلدوں کی فتاوہ رضیبیہ جہاں امام نے سات جلدوں نے اکتا تھا یعنی کہ پودے میں سمندر کو بھر دیا آپ سو سال بعدوں تیس جلدوں کے فتح و رزویہ اچھو امام محمد رضا نے کس قدر دین کی خدمت کی دین کی قدمت امام محمد رضا نے ایسے کی کہ آج دکھ ان سو سالوں میں جترے عالمات جترے فقہات جترے مفتیانی عظام اس بر سبیر میں پیدا ہوئے ہر کسی نے امام محمد رضا کی فتح و رزویہ یہ فتح و رزویہ ایک کرامت ہے میرے امام وہ ترجمہ ایک اندلی مال وہ ان کے عشق کا ایک ثبوت ہے اور جب اللہ کے اخور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیر کی تعلیم سے جب سوار رہا تو آپ ایک دولت المقیہ کو لکھ لیا جب جس جس چیز کی ضرورت پڑی امام احمد رضا پہ فادر برنبی نے اتنے کتابیں لکھی جس کا عورمہ فرماتے ہیں کہ کموں پیش وہ ایک ہزار ہیں یا چودہ سو کے طریب تمام رسائل اور گتب بڑی چھوٹی بلا کے چودہ سو کتب لکھیں اور ان کی دینی جنوات کو اگر آج کے وقت میں جن لوگوں نے آرہ حضر پر پیش ری کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے جسی کتابوں کو انہوں نے لکھا ہے اور ان کی زندگی کے وقت کو اور ان کتابوں کو اس کام کو اگر بجوارہ کیا جائیں تو امام احمد رضا نے ہر آج بیٹھے میں ایک کتاب اسلام کو عطا فرماتا ہے آج کا کمپلوٹر وہ کامی کچھ سکتا ہے جو امام احمد رضا نے آپ سے عشق رفول کی شما کے ذریع کیا ہے اور امام احمد رضا قادر ملینوی علیہ الرحمت و رضوان کی خدمات اتنے مقتصد سے وقت میں بیان اور کرنا ناممکن ہے اور یوں بھی سمجھنے کے محال ہے کیونکہ امام احمد رضا قادر ملینوی علیہ الرحمت و رضوان کی دینی خدمات کا یہ صلاح مرجی سائیت مبارکہ کی تلاوت کی شک حاصل کیا وہ اس کا محسن ابھی بتا کی اپنے مستقل کو قتم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اشاعت کرمایا ہے توجہ کے دو منٹ کے لیے اپنا باتلی کا معاملہ روکھیں توجہ کے ساتھ لیں کیونکہ آج کا جو عرض ہیں وہ عرضی آرہ حضرت ہیں اور آپ کو میں بھی بات بتارے جانا ہوں یہ اس کا محاصل اور آپ کے لئے ایک پیغامل ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدم کو جمع دے گا آج دیکھیں ہماری قدم جملے کا نام نہیں لے رہے ہیں ہم بکھرتے جا رہے ہیں ہم ہر مقام پر چاہے وہ ایڈوکیشن کا معاملہ ہوں چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہوں چاہے وہ سیاست کا معاملہ ہوں کوئی بھی میدان لے رہے ہیں وہاں پر مسلمانوں کے قدم جملے کا نام نہیں لے رہے ہیں لیکن یہ ایک امام محمد علیہ جو سو سال پہنے دنیا سے بیتران کر چکے ہیں لیکن آج بھی ان کے دینی خدمت کے قدم جمع ہوئے ہیں کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کے خدمت کی ہے اللہ کے دین جو مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آئے سے مدد فرمائی آج ان کی آل میں بھی برکتے ہیں ان کی عورات میں برکتے ہیں ان کے نام میں برکتے ہیں ان کے ہر معاملے میں برکتے ہی برکتے رکھی گئی ہیں جو شکت دنیا میں سو سال پہنے رخصت ہو جائیں اس کا سرسرہ آنے بھی چلتا رہے ہیں اس کی ضرورت آج بھی دنیا کو پڑھ رہی ہیں وجہ کیا ہے؟ زالستی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مدد فرمائی اور ایسی مدد فرمائی جو ان کے مشر پر چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد فرمائے گا تو میرے قوم کے نوجوانوں بے خصوص میں آپ سے بات مہنا چاہتا ہوں اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ کے دین کی مدد کرو اگر آپ کو کوئی مجھمت ہوں کوئی پریشانی ہوں اپنے گھر میں تو اپنا اندر ایک جنبائے پیدا کرو اس بات پر یقین کر لو اس آئیتر کا ہر آئتہ ہر دور جنبوں پر بھی ہمارا ایمان ہے لیکن آپ کو تبکت کرنا ہوگا اللہ کی داد پر کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد فرمائے گا اور ہر مقام پر جس مقام میں آپ چاہیں گے جس مفیر میں آپ چاہیں گے وہاں پر ادھا کارا آپ کے طرف کو جمالے گا بس شکت یہ ہے کہ ایمان پکتا ہوں یقین پکتا ہوں اور عشق رسول تازہ ہوں کیونکہ آ رہا ہوں کہ امام احمد رضاکار نے کسی بھی مسلحت کو اپنے اندر آرے نہیں دیا اور احتیاط کا دامن ایسا رہا کہ جب بڑے بڑے سرداروں نے دولت مندوں نے دعوت دی کہ ہمارے یہاں پہ آکے ہمارے خصیدیں پڑھو تو امام احمد رضا نے یوں کہا تھا کہ امام احمد رضا یہ پڑے اس بڑا میں میری بڑا میں اگر آپ نے کریم کا میرا دین پارے نار ہوں تو ہمارا دین نار پارا نہیں ہے کسی روٹی کا کپڑا نہیں ہے کوئی گریپ کا کپڑا نہیں ہے ہمارا دین دیر مصطفیٰ ہے اور ہمارے دین کی جان مصطفیٰ جانے رحمت ہے جو ان سے محبت کرتا ہوں تو یقیناً اس محبت پر قائم رہیں محبت پر سچے اور تھڑے ہوتھ رہیں اگر محبت میں ہم کمزور ہو جائیں گے عشق مصطفیٰ میں کمی آئے گی تو ایمان کمزور ہو جائے گا ایمان کمزور ہو گیا نہ دنیا کے رہیں گے نہ آفرت کے رہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائیں اور ہمارے عشق میں برکت عطا فرمائیں ہمارا حضرت عباق احمد عضاق آپ فاضل مریلی کی زندگی کو سمجھنے اور اس پرامل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ان کے دینی خدمات کو لے کر ہم آگے چلیں اور اسی کا ایک نتیجہ مدرسِ اسلامیات کا آج اتتاہیں تو الحمدللہ آپ سب سے ہمارے گزارشیں اس مدرسے کا ٹرسٹیوں کا تحریک کا آپ ساتھ دیں اور اللہ کی دین کی مدد کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد فرمائے گا میں کہہ لیں آپ سب کے سننے میں کسی کی فتائیں لگ دشیں خصدیں مولا تعالیٰ کو گواہ بنا کر اس کی حبیب کو گواہ بنا کر امد و گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں مستوان اللہ رب مین کل ازم مخطیعت ماتوب میرے اشہد اللہ الٰہ اللہ الٰٓہ رہ د اللہ وقت و لعشئئکنا و اسوحب أن صحیر محمد عبدو و رب اللہ و رب و لہو و معلینا؟ بل دل بلاء والسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکآلہ سبحان اللہ سبحان اللہ مہدو شکریہ موسیقی